بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے بڑھتی ہوئی سمو کے حوالے سے آلودگی کے جن کا لاہور پر قبضہ برقرار ہے لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر برقرار شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ 710 ریکارڈ کی گئی جبکہ سی آر پی او آفیس کا ایک یو آئے بارہ سو اٹیس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرعہ 111 ریکارڈ کیا گیا اور یو ایمٹی 647 فلینشیا ٹاؤن میں آلودگی کی شرعہ 786 ریکارڈ کیا گیا شام چار بجے کے بعد ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی آئید کرتی گئی ہے اور رات آٹھ بجے کے بعد ٹیک اوے پر مکمل پابندی ہوگی آؤڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی آئید ہو چکی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آلودگی کے جن کا لاہور پر کبھور پر کبزہ برقرار ہے حسنین اور لیک اور ابراہیم قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے روح کرتے ہیں ابراہیم قریشی کے جانب جی ابراہیم بتائے گا سموک کی موجودہ کیا صورتحال ہے ایک یو آئے کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جو ایک والٹی انڈیکس ہے وہ ساتھ سو دس ہے جس حوالے سے جو ہے وہ لاہور میں کافی زیادہ جو ہے سموک کے حوالے سے سنگین صورتحال ہے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ سموک سے بچنے کی مکمل طور پر احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنا ہی جا چکی ہے کہ سکتا ہمیں بات کریں ڈی ایچ اے فیز ایٹ کی تو وہاں پر جو سموک کے حوالے سے ایک یو اے انڈیکس ہے وہ چار سو چھالیس ہے اس کے ساتھ 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 سی ای آر پیو آفیس جو ہے اس کا اے کالٹی انڈیکس جو ہے وہ بارہ سو اٹھتیس ہے اس کے ساتھ سید مراتب علی شاہ کا جو اے کالٹی انڈیکس ہے وہ ایک ہزار جو ہے اکاون ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ 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 یو ایس کانسل ایٹ کا جو اے کالٹی انڈیکس ہے وہ ساتھ سو چھے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایمٹی کا جو اے کالٹی انڈیکس ہے وہ 647 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے ویلنشا ٹاؤن ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ 786 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں موسم کی تو موسم میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 19 دگری سینٹری گیٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کہ خوش سردی جو ہے وہ لاہور میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سموک کی صورتحال ہے وہ دن با دن جو ہے وہ بگرتی جا رہی ہے ائر کالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ مکمل طور پر روز با روز جو ہے وہ متوازن اس وافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جس کے حوالے سے اہل لاہور جو ہے کافی زیادہ جو ہے پریشان نظر آتے ہیں اس لیے انتظامیہ کی جانب سے انہیں مکمل طور پر یہ تحقیص کی گئی ہے جی ٹھیک ہے ابراہیم کرشیہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اب رو کرتے ہیں حسنین اولک کی جانب جی حسنین بتائے گا اگر بات کریں ریسٹورنٹس اور مارکٹس کے حوالے کے تو سموک کے باعث ان پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو اس حوالے سبڈیٹ کے جگہ میں جی بلکل اگر سموک کی صورتحال کی بات کی جائے تو جو سموک ہے وہ لاہور میں اس کی جو شرح ہے اس میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے نہ کہ اس میں کمی ہو رہی ہے اور اگر زلی سطح پر یا پھر حکومتی سطح پر بات کی جائے تو حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ اقدامات تو کیے گئے ہیں لیکن وہ ناکافی ثابت ہوئے ہیں ان اقدامات کو کرنے کے بعد بھی جو سموک میں واضح طور پر کچھ کمی نہیں ہوئی جس کے بعد زلی انتظامیہ کی جانب سے پہلے سمارٹ لوگڈون لگایا اس کے بعد پھر جو مارکٹس ہیں ان کو آٹھ بجے بند کرنے کے احقامات جاری کیے گئے اب جبکہ مزید اچھے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے نہیں آئے اور جو سموک ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ جونکتوں ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ اب جو ہوتیلز ہیں وہ بھی رات کو آٹھ بجے بند کرنے جائیں گے آؤٹڈور جو ڈائننگ ہے وہ نہیں ہوئے گی اور نہ ہی جو ٹیک وے ہے وہ بھی وہی ملے گا مکمل طور پر جو ہوتیلز ہیں ان کو آٹھ بجے بند کیا جائے گا اور جو احقامات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے جو انتظامیہ ہیں وہ بھی ان ایکشن نظر آتی ہے میں اس وقت ٹاؤنشپ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو پولیس کی وینز ہیں وہ ابھی سے ان کی جانب سے گشت کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ مختلف ہوتیلز اور مختلف دکانوں میں جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رائی ٹائم آٹھ بجے جو مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتیلز کو اور دکانوں کو بند کرنا ہے چاہے وہ چھوٹے بڑے ہوتیل ہیں یا ٹیک وے کے مختلف سٹالز ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا چونکہ جو سموک کی صورتحال ہے اس میں کوئی خاطرخواہ کمی نہیں ہو رہی جو یہاں پر سموک کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے جو شہری ہیں نہ صرف بیمار پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کو مختلف جو نتائج ہیں وہ بھی بکتنا پڑھ رہے ہیں سانس اور گلے کی جو بیماریاں وہ بھی پھیل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہری ہیں اگر ان کی جانب سے بات کی جائے تو ان کی جانب سے بھی کچھ سنجیدہ جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا نہیں ہے ماسک پہنے پر پبندی ہے جو شہری ہیں وہ ماسک استعمال نہیں کرتے اب دوسرے سموک کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں ہسنین اولکھ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مہر صاحب زادہ خان ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسیقیات نے دی سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہم بات کریں گے سموک کے حوالے سے بارش کا امکان کب ہے اور بارش کے بعد سموک میں کمی کتنے دن تک برقرار رہے گی دیکھیں بارش کے رات تو جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسلام آباد اور اس کے گردر نواب سے بارش مثلا بھی بارش کا جو تجربہ کیا گیا تھا وہ کامیاب رہا ہے اور ہوئی ہے بارش اسلام آباد میں آج کافی اچھا موسم تھا سارا دن ڈھوپ نکلی رہی ہے لیکن لاہور میں کوئی بارش کا خاص سپیل نہیں آسکا ابھی آنے والے دن جو ہے وہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جی موسم خوشک اور جو آپ آج کل دون دیا سموگ ہے اس کا ابھی تک چلنے کا امکان ہے لیکن کل کی جو بارش یا کو ہوا چلی ہے لاہور میں آج رات بھی تو اس کا کوئی تھوڑا بہت اثر تھا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ پہلے جو ہزار یا ایسے زیادہ تھی اس سے کمی ہوئی ہے اور انشاءالا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید تھوڑی سی بہتری آئے کیونکہ وہ ایک فصلوں والا امپیکٹ تو ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ فصلیں جو ہے وہ اس کی کٹائی تقریباً چاول کی مکمل ہو رہی ہے تو باقی جو ہے وہ اپنا جیسے گورنمنٹ نے وقتی طور پر اقدامات کیے ہوئے ہیں وہ ان کا لانگ رن شارٹم اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا بہت ہوگا کہ جو ہے اثر ہو جائے گا اور یہ سموک جو ہے اس کا درانیہ یا تقریباً ختم ہی ہو جائے گی لیکن آگے آنے والے دنوں میں پندرہ دسمبر کے بعد چونکہ موسم آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کی آمد شروع ہے اور تیمپریچرز جو ہے وہ دن بہ دن کام ہوتے جا رہے ہیں تو آگے جو فوق جو ہے نا وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے جل جی ٹھیک ہے مہر صاحب صاحب ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ اس سال کیا موسم میں آتی تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کے وجہ سے سموک اتنی بڑھ دی ہے تبدیلیاں تو مسلسل چال رہی ہیں آپ گزشتہ تین چار سال سے دیکھیں نا بائیس دوہزار بائیس کا جو سال تھا وہ شروع دن سی وہ مری میں سلو بلیزرڈز ہو گیا پھر اس کے بعد ہیٹ ویو آ گئی جلدی یعنی آپ نے دوہزار بائیس میں مارچ میں بھی ہیٹ ویو تیمپریچر فارٹی فائیو ڈگری سنٹی گریٹ تک گیا تھا پھر اپریل کے مینے یعنی پھر اس کے بعد آپ نے جو بارشیں دیکھی ہوں گی وہ ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں تھی تو اس طرح کلائمٹ چینج ہے اور پھر اس سال بھی جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تقریباً آپ کہلے کہ جی پچاس پرسنٹ نارمل سے زیادہ بارشیں تھی پھر ایسے ایونٹ بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہیٹ ویو ہو گیا سمندری طوفان اکثر آ جاتے ہیں جو کلائمٹ تو ہمیں ہمیں بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے اور یہ بھی کلائمٹ چینج کا ایفیکٹ ہی ہے کہ جی ہمیں جو چیز اگر ایک چیز پہلے نہیں ہوتی تھی تو یہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی ٹھیک ہے ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے مہر صاحب زادہ خان ڈریکٹر چنل محکمہ موسمیات سر بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ موجود تھے حسنین اولک اور ابراہیم قریشی آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں پنجاب حکومت کے ناکس انتظامات سموک سے گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ شہری متاثر سال دوہزہ تیس میں سموک سے سانس کے امراض میں ایک کروڑ شہری متاثر ہوئے روان سال اب تک ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ شہری سانس کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ دمے سے دوہزہ تیس میں پونے چار لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں روان سال اب تک ساڑھے چار لاکھ شہری مبتلا ہوئے آشوبے چشم اور امراض کلپ کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران سانس اور دمے کے ستاون سو اور آشوبے چشم کے تین سو تین مریض سامنے آ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کے ناکس انتظامات سموک سے گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ شہری متاثر ہو چکے ہیں جبکہ سال دوہزہ تیس میں سموک سے سانس کے امراض میں ایک کروڑ شہری متاثر ہوئے روان سال اب تک ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ شہری سانس کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں دمے سے دوہزہ تیس میں پونے چار لاکھ افراد متاثر ہوئے روان سال اب تک ساڑھے چار لاکھ شہری مبتلا ہوئے اور آشوبے چشم اور امراض قلب کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ گئی لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران سانس اور دمے کے ستاون سو آشوبے چشم کے تین سو تین مریض سامنے آئے ہیں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہمیں جوائن کے ہے سینئر ہیلس ریپورٹر زاہی چودری ہے جی زاہی چودری اپڈیٹ کچھے گا صرف جو شہری ہیں ان کی صحت بوری طرح سے متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس اس حوالے سے جو سنگین صورتحال ہے اس کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ برس کی نسبت اس مرتبہ ناکس حقوقتی اقدامات کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں دو گنات تک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے جو سانس کے امراض ہیں ان کے پیشنٹ جو ہے وہ گزشتہ برس جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے وہ ایک کروڑ دوزار تئیس میں جو ہے وہ پیشنٹ ریسپریٹری جو ڈیزیزز ہیں ان کا شکار ہوئے جبکہ اب تک روان سال جو ہے وہ ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ شہری جو ہیں وہ پنجاب میں متاثر ہو چکے ہیں اسی طرح جو دمہ کے مریض ہیں ان میں گزشتہ سال کی نسبت پچھتر ہزار پیشنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے پونے چار لاکھ سے یہ تعداد ساڑھے چار لاکھ جو ہے وہ پہنچ گئی اس مرتبہ جبکہ اسی طرح جو اشعب چشم کا عارضہ ہے اس میں سوہ لاکھ شہری جو ہیں وہ گزشتہ سال سموک کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ اب تک یہ تعداد اڑھائی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے دو لاکھ باسٹھ آزار شہری جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں جو اشعب چشم میں مبتلا ہیں اس کے علاوہ دیگر امراض جن میں امراض قلب ہیں جو کہ سموک کی وجہ سلاحق ہوتے ہیں اس میں بھی اکیس ہزار پیشنٹس تھے گزشتہ برس جبکہ اس مرتبہ ایک لاکھ سے جو ہے وہ یہ تعداد تجاوز کر چکی اسی طرح یہ مسلسل جو پیشنٹس ہیں ان میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی لاہور میں چھ ہزار سے زائد پیشنٹس ہیں وہ سانس دمہ اور اشعب چشم کے امراض میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ سبتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پنجاب بھر میں یہ تعداد جو ہے وہ اسی ہزار سے زائد ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور طبی ماہرین جو ہے وہ اس کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال قرار دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے زاہی چودری بہت شکریہ آپ کا مولانا شوکتلی روڈ پنڈیس ٹاپ یوٹن پر ون میں کی خلافرزی چاری یوٹن پر سائن بورڈ لگائے جانے کہ باوجود شہری خلافرزی کرنے لگے شہریوں نے ون میں خلافرزی روکنے کے لئے لگائے ٹائر کلر بھی اکھار دئے موٹر سائیکل سواروں رکشاڈ ریورز کے جانب سے خلافرزی جاری ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں تلہا شرف سے جی تلہا جی بلکل اس وقت میں مولانا شوکتلی روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں پنڈیس ٹاپ ہے اور پنڈیس ٹاپ سے جو کہ ٹائر کلر بھی لگائے گئے تھے مگر عرصہ گزر جانے کے بعد یہاں پر ون وے کی خلافرزی تو نہ رکھ سکی اور جو ٹائر کلر ہیں ان کو بھی شہریوں کی جانب سے اکھار دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر اگر میں بتاؤں تو ٹرافک انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر سائن بورڈ بھی نظب کیے گئے ہیں جس پہ خلافرزی کرنے کے لئے اور روکنے کے لئے یہاں پر بتایا گیا ہے مگر اس کے باوجود جو ون وے کی خلافرزی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے فیملیز کے امرا بائک سوار اور گاڑیوں پر بھی جو آنے والے جو شہری ہیں وہ ون وے کی خلافرزی کرتے ہیں کئی رکشہ ڈرائیور بھی یہ کام کر رہے ہیں اور کافی خطرے کی وجہ سے یہاں پر جو حادثات کا خطرہ بھی رہتے ہیں اور آئے دن یہاں پر بائک کی ٹکر بھی ہوتی ہے اور کئی حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں اب یہاں پر بات کریں فلائی جناہ کی لاہور سے جدہ جانے والی پہلی پرواز کی افتتاہی تقریب کے حوالے سے پاکستانی ائرلین فلائی جناہ نے لاہور سے جدہ کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا گیا فلائی جناہ کی نئے جوہاز کی افتتاہی تقریب لاہور ائرپورٹ پر مناقض ہوئی اس تقریب کا حوال جانے گے سعید احمد پاکستان کی سب سے لوگ کوسٹ ائرلین فلائی جناہ جو ہے آج اپنا ایک نیا سفر ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے لاہور سے جدہ کے لیے آج اس کی افتاہی تقریب ہے انکات کیا گیا سی او فلائی جناہ ہے وہ مجھون سے بات کریں گے جی سر دو کوسٹ ائرلین کا درجہ حاصل رہے فلائی جناہ کو آج نیا ایک سفر شروع کرنے جا رہے ہیں تو مسافروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا خوشبی دینے جا رہے ہیں فلائی جناہ کے پلیٹ فارم سے مسافروں کو کیا کیا انٹرٹینمنٹ کی چیزیں میلیں گی لاہور سے جدہ کے لیے جی پہلا پیغام تو میرے یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک سال کے آپری شروع کرنے میں ہم نے چوتھا سٹیشن شروع کیا ہے تو آپ ہماری اگریسیف گروتھ کو اور جو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو اس کو آپ جج کر سکتے ہیں اس چیز سے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ اور سیکٹرز بھی فلائی جناہ کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے پیسنجرز کے لیے جو سہولیات ہمارے فلائی جناہ میں جو ہیں وہ کمپیر ایبل نہیں دوسری کیریرز کو جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایکانومی کلاس کی سیٹ پیچھ ہے جیسے ہم کہتے ہیں درمیانہ فاصلہ وہ انتہائی کشادہ ہے جو کسی بھی ایکانومی کلاس کے کیبن سے کمپیر کریں تو وہ زیادہ ہے لو کوسٹ درجہ ہونے کے ساتھ یہ بھی عزاز حاصل ہے کے گزشتہ ایک سال سے فلائی جناہ جو ہے وہ پنکچویلٹی کے حوال سے award winner airlines ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے وہ ہو رہی ہے اور یہی کہنا ہے سی او ساپ کا کہ اسی چیز کو لے کے ہوئے مسافروں کو جو پنکچویلٹی کے ساتھ اور دیگر جو انٹرٹینمنٹ کے علامات ہیں وہ چیزیں بھی مسافر کو جو ہے وہ آن بورٹ ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہی موٹو کے ساتھ فلائی جناہ جو ہے وہ لاہور سے اب جدہ کیلئے بھی اپنا سفر کا گاز ہے وہ کرے گی جی ٹھیک ہے سعید بہت شکریہ آپ کا جناہ اسپتال انسانیت کے خدمت میں ایک قدم اور آگے چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ ڈاکٹر گوہر اجاز نے ساؤتھ آپریشن تھیٹر اپڈیٹ کروا دیا نئے تھیٹرز میں موجود تمام مشنگی اور آلہ جرمنی سے مگوائیڈے ہیں انسانیت کے گوہر نایاب گوہر اجاز کا انسانیت کے لیے چالیس کروڑ کا توفہ جناہ اسپتال میں ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کا افتتاح ہو گیا ساؤتھ آپریشن تھیٹر میں سرجیکل کے جدید آلات روبوٹک سرجری کی بھی سہولت جرمن آلات سے لیس چار موڈیولر آپریشن تھیٹر شامل ہیں بیکٹیریا اور جراسیموں کا خاتمہ ائر پیوریفکیشن کا بھی انتظام گوہر اجاز کا جدید آپریشن تھیٹر کی تکمیل کا ایک اور خواب پورا ہوا ہمارے خواب تھا کہ اس ہاسپٹل کو سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہاسپٹل بنائیں سب سے بہترین جو ہے وہ گارمنٹ ہاسپٹل بنے بلکہ سارے ملک میں اس کا نام چیئرمن پی سی بی محسن نکبی کی انگلنڈ ویلز کرکٹ بورٹ کے چیئرمن ریچرڈ تھومسن سے ملاقات ہوئی چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ سموطالق تبادلہ خیال محسن نکبی نے کہا پاکستان آئی سی سی چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ کے لیے تیار ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ محسن نکبی نے لندن میں انگلنڈ ویلز کرکٹ بورٹ کے چیئرمن ریچرڈ تھومسن سے ملاقات کی چیئرمن ای سی بی ریچرڈ تھومسن نے چیمپینز ٹروفی کے سلسلے میں چیئرمن محسن نکبی اور پی سی بی کے لیے نیک خواہ اشارت کا اصحار کیا چیئرمن ای سی بی کا کہنا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ملاقات صبح میں امن و آمان کو یقینی بنانے پر تباہتا خیال کیا گیا گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا آئی جی پنجاب سے ملاقات میں کہنا تھا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور جرائم کی روک تھام کیلئے مواصر اقدامات اٹھائے تھانہ کلچر تبدیل ہونا چاہیے صبح میں امن و آمان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گورنہ پنجاب کا کہنا تھا کہ سموک کے حوالے سے حکومت کی جاری کرتا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے آئی جی اسمان انور کا کہنا تھا کہ ملس میں دہشت کردی کے حال یا واقعات کے تناظر میں صبح میں سیکیورٹی کو ہائی الٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے سموک سے متعلق حکومتی ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے برداشت اور رواداری کا عالم دین جامعہ مسجد گبرا سمنبات میں تقریب کا احتمام مولانا آسیم اخنوم کی قیادت میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی دنیا بھر میں سولہ نومبر کو یوم برداشت کے طور پر منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے جیمن کل مسالک علمائے بورٹ مولانا آسیم اخنوم کی جانب سے تقریب کا نکات کیا گیا تقریب نے قومی کمیشن برائی بین المذاہب کے رہنماؤں فادر اشفاق انتونی فادر نکاش آزم پندت بغت لال کھوکر علامہ خالد محمود آغا سغیرہ باسوک علامہ محمد حسین گلڑوی علامہ سمائل سمائل گل جہان زیب خان اور رانہ مبشر سمیں دگر شرک ہوئے شرکان رواداری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پھول دیئے مولانا آسی مخدوم کا کہنا تھا کہ برداشت اور رواداری کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے فادر اشفاق انتونی بولے کہ تمام آسانی مذاہب اور آسانی درست دیتی ہمیں عمل کے لئے مذہبی تعلیمات کو فروغ دینا ہوگا اب یہاں پر بات کریں سپورٹس انٹیگریٹی اینڈ اتلیٹ ویل بینک ورکشوپ اختتام پذیر ہوگئی ورکشوپ کی اختتامی تقریب کی مہمان خصوصی صدر پاکستان اولیمپک ایسوسیشن سید عابد قادری تھی سوال سے مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں وسی محمد سے جی وسی پاکستان اولیمپک ایسوسیشن کے اتلیٹ کمیشن کے زیرہ تمام سپورٹس انٹیگریٹی اینڈ اتلیٹ ویل بینک ورکشوپ کا اختتام ہو گیا جس کے مہمان خصوصی پاکستان اولیمپک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سید عابد قادری تھے سوال سے ہم بات کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ ہر اتلیٹ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ہم نے بہترین جو ہمارے رسوس پرسن سے جو جو ٹیچ کر رہے تھے وہ ڈاکٹر میساگ ریزوی تھے انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ انکلکیٹ کیا ہے یہ تھے پہلی مرتبہ پانچ روزہ وکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ جو بھی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ایڈوکیشن کی ایمپورٹنٹ ٹاپکس پہ وہ ہم اتلیٹس کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کر سکیں بہترین ایکسپرٹس لاسکیں ان کو بہترین انوائرمنٹ دے سکیں بارے ہمارے ساتھ ایساق رزوی صاحب بھی موجود ہم سے بات کریں گے صاحب دائیے گا آپ نے بھی آج لیکچر دیا کیا کہیں گے ساوالے سے یہ بہت اچھی کوشش تھی پاکستانی علمپک ساوشیشن کی کہ ہم پرموٹ کریں ایٹھلیٹس کمیشن نے یہ فیمینار اور انٹیگریٹی ورکشاپ ملککت کی اس میں علمپک علمپزم کے بارے میں سیفگارڈنگ حریسمنٹ سپورٹس نیٹریشن اور انٹی دوپنگ کے حوالے سے مجھے ٹھیک ہے واسیم بہت شکریہ آپ کا ایوان اقبال میں خواتین کی ایمپاورمنٹ کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا سی ایو سکون ویلنس شیخ روحیر نے خصوصی شرکت کی سکون ویلنس کی جانب سے خصوصی سٹالز لگائے گی خواتین کی ایمپاورمنٹ کے حوالے سے ایوان اقبال میں تقریب کا احتمام کیا گیا سکون ویلنس جوڑوں پتھوں آدھے سر کا درد شوگر کے مریضوں کی بیچینی سمیت بیشتر ایزا کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے آئل تیار کرنے میں ماہر برینڈ ہے سی ای او سکون ویلنس شیخ روحیر نے اپنی پرادک بارے اگاہی فراہم کی ایمپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے ملک میں ہمارے کنٹری میں خواتین کو ایک سپیسیفک کریئٹ کیا جاتا ہے ان کے گرد ایک انوارمنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے تم نہیں کر سکتی لیکن ہماری پوری کوشش ہے سکون ویلنس کی کہ ہم اس کاؤز کو پرموٹ کریں اس کے اوپر کام کریں اور خواتین کی ایمپاورمنٹ کے اوپر میکسیمم کام کریں ان کی انیبلمنٹ پر کام کریں تاکہ وہ انٹرپینور بن سکیں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکٹنگ سکون ویلنس ڈاکٹر ہیرا نے پروڈکٹ کا استعمال اور فوائد بیان کیے قریب میں خواتین نے ڈرم اور ڈفلی کے ساتھ دھونوں پر پرفارم کیا تقریب میں موٹیویشن سپیکر سید قاسم علیشہ اور دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمرمین جنید رمضان کے ساتھ ابوبکر شیخ سٹی فارٹی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلمر کتنا ہی دیکھتے رہے سٹی فارٹی ٹو